بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلڈی فوڈ جو ہے وہ انسا ہر جندر کو جو ہے اچھی ہیلڈ دیتا ہے چاہے وہ انسان ہو یا پودے ہو اگر ہم ہیلڈی فوڈ کھائیں گے تو ہماری ہیلڈ اچھی ہوگی اسی طرح سے اگر ہم پودوں کو اچھی فیڈ دیں گے اچھی غزہ دیں گے اس کو تو اس کی نشنوں میں بھی اچھی ہوگی تو جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو بہت اچھی فیڈ دی گئی ہے تو اچھا فوڈ دیا گیا ہے اچھی فرٹیلائزر دی گئی تو اس کی نشنوں میں بہت اچھی ہو رہی ہے یہ سارے پودے ایسے ہیں جن کو بہت اچھی فرٹیلائزر دی گئی اور یہ پودے جو ہیں بہت اچھی ان کی نشنوں میں ہو رہی ہے تو اچھا اگر ہم فوڈ دیں اچھی فرٹیلائزر دیں پودوں کو تو ان کی نشنوں میں بہت اچھی ہوتی ہے تو اب میں آپ کو آج یہ بتاؤں گی کہ ہم کون کون سی فرٹیلائزر کونسے پلانٹ کو دیں کہ اس کی ہیلتھ اچھی ہو ظاہر ہے ہمیں تو چاہیے کہ پودے جو ہیں وہ ہیلتھ ہوں اور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگیں جب اس کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو اس میں فلاورنگ بھی بہت اچھی ہوگی تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو چند پودے ہیں جو اب سارے پودوں کے بارے میں تو نہیں بتاؤں گی کچھ پودوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کو ہوں کون کونسی فرٹیلائزر دیں تو ان کی گروتھ اچھی ہوگی اب سب سے پہلے جو ہے نا ہم ونکا روزیا یا صدا بہار یا پیری ونکل اس پودے کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو ہمیں کونسی فرٹیلائزر دیں تو یہ پودہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے نشنوما پائے گا اور اس میں فلاورنگ بھی زیادہ ہوگی پتے بھی زیادہ نکلیں گے تو وہ کونسی فرٹیلائزر ہے جو ہم اس کو دیں تو ہم اس کو ہمیشہ جو ہے وہ کیا دینے چاہیے ہمیں میں نے یہاں پر رکھئے دیکھیں یہ میرے پاپ بون میل ہے میں نے بون میل نکال کے رکھئے یہ ورمی کمپوزٹ ہے ورمی کمپوزٹ اور یہ جناب ہے این پی کے تو یہ این پی کے یہ این پی کے بون میل اور ورمی کمپوزٹ یہ تینوں ملا کے ہم اس کو ملا دیتے ہیں اور ملانے کے بعد اس پودے کو پیری ونکل پودے کو یا ونکا روزیا کو ہم اگر یہ دیں تو اس کی نشنوما بہت اچھی ہوگی اور یہ دوسری اور اس کو ایک تو ہمیں فرٹیلائزر بہت اچھی دینی ہے گروت کے لیے اور دوسری بات ہے اس کا فیوریٹ جو سیزن ہوتا ہے نا سمر سیزن اب یہ سمر سیزن ہی ہے تو اس کی نشنوما جو ہے بہت اچھی ہوگی اگر ہم اس کو ایک تو دھوپ میں رکھیں اس کو اور پھر اس کی پروننگ بھی کریں تو یہ بہت اچھی طریقہ سے پودا جو ہے چلتا رہے گا تو اس کی اصل میں ہم فرٹیلائزر کی بات کر رہا ہے کہ ہم اگر ہیلتھی اس کو غزہ دیں گے نا تو یہ اس کی ہیلتھ بہت اچھی ہوگی اور یہ اچھی طریقہ سے نشنوما پائے گا بہت ساری فلاورنگ بھی ہوگی اس میں یہ تو چھوٹا پودا ہے میں نے اب یہ آپ کو بڑے بھی دکھائیں تو اس کو ہم یہ تین چیزیں دیں گے ون می کمپوز اور ان پی کے اور بون میل ان تینوں کو ہم نے ملا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس پوٹ میں یہاں پر اس کو تھوڑی سی سوائل کو جو ہے گڑائی کر کے اور ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے تو یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں گڑائی کر کے ہم نے اس میں ڈال لی ہے اور یہ اس کو اچھی طریقہ سے ملانا ہے اس مٹی میں تاکہ اس کو نیچے تک جڑوں تک اس کی اس کا فوڈ جو ہے پہنچ جائے اور اس فرٹیلائزر جو اس کو مل جائے اور اس کی نیچونوما اچھی ہو دوسرے پودے کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کو ہیلڈی رکھنے کے لیے فلاوینگ زیادہ لینے کے لیے ہمیں کون سی فرٹیلائزر یوز کرنی چاہیے تو اس کے لیے جو فرٹیلائزر ہے وہ کیا ہے ایک تو ہے جناب بون میل اور پھر ڈی اے پی کے دانے اور پھر یہ ہے این پی کے تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یا اس کے علاوہ ہم اس کو نا بنانا پیل کا لیکوڈ بنا کے بھی اس پودے کو دے سکتے ہیں تو ابھی ہم نے کیا لیا ہے بون میل لیے ڈی اے پی اور این پی کے یہ ان تینوں چیزوں کو ملا لیں گے ہم اور ملانے کے بعد اس کی گڑائی کریں گے گڑائی کرن گڑائی اس کی میں نے پہلے بھی کری رہی ہے اور کر لیتی ہوں میں اس کی گڑائی اور گڑائی کر کے ہم اس میں یہ فرٹیلائزر ڈالیں گے اچھا اس میں پودے کی پوٹ کی جو سائز ہے نا اس کے حساب سے ہمیں اس میں فرٹیلائزر ڈالنا ہے اگر ہم اور فرٹیلائز کر دیں گے نا تو پودا خراب ہو جائے گا تو اس میں ہم گن کے نا آٹھ دس دانے لیں گے یہ اتنے سارے نہیں لیں گے جو میں نے رکھے ہوئے بس آٹھ دس دانے یہ میں نے نکال لیے اور باقی جو ہے میں اس کو ایزیٹیز رہنے دوں گی اور باقی یہ باقی تو یہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی زیادہ نہیں ہیں تو یہ ڈی اے پی کے دانے اور یہ بون میل اور ہین پی کے سب اس میں ملا دیں گے اور ملانے کے بعد ہم اس پودے کو دیں گے تو اس کی نشن امہ بھی اچھی ہوگی اور اس کی نشن امہ اچھی ہوگی تو یہ فلاورنگ بھی زیادہ دے گا ہے نا تو بس ہمیں اس کو یہ فرٹیلائزر دینا ہے اس کو اچھی طرح سوائل کو جو ہے نا ملا دینا ہے ابھی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے مہینے کہ آپ کو وڈیو بنا رہی ہوں چلو حاسی کر لیتی ہوں تو ہم نے اس کو کیا دیا ڈی اے پی این پی کے اور بون میل اس سے اس کی فرٹیلائزر گروت اچھی ہوگی اور یہ زیادہ ہمیں فلاورنگ دے گا اور ہیلتھ اچھی ہوگی پودے کی تو ظاہرے بات دیکھنے میں بھی پودا بہت خوبصورت لگے گا تیسرے نمبر پہ آتا ہے پودا جناب اڈینیم کا جسے ڈیزرٹ وز بھی کہتے ہیں اور اس کو ہیلتھ بنانے کے لیے پودے کو ہیلتھ بنانے کے لیے ہمیں کون سی فرٹیلائزر یوز کرنی چاہیے تو آپ یہ دیکھ رہا ہے کتنے اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں بڑس بھی کتنے لگی ہوئے ہیں یہ میرے پودے جو ہے بہت ہیلتی ہیں کس وجہ سے کیونکہ میں ان کو غزہ بہت اچھی دیتی ہوں تاکہ یہ زیادہ ہیلتی پودے ہوں اور زیادہ ان میں اچھی فلاورنگ ہو اور گروت ہو تو اس میں ہمیں کیا دینا ہے اس میں دینا ہے جناب ہمیں بون میل یہ بون میل ہے اور یہ جو ہے کوکوپیٹ اور ورمی کمپوز اور ڈی اے پی تو یہ سب جو ہے ورمی کمپوز ڈی اے پی بون میل اور یہ ہے کوکوپیٹ یہ چاروں چیزیں ملا کے ہم اس پودے کو دیں گے تو اس کی گروت جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی اب میں کیا کروں گی کہ یہ جو چاروں فرٹیلائزر ہیں ان کو مکس کر لوں گی اور مکس کر کے ان پودوں کو دوں گی یہ جو اڈینیم کے پیادے ہیں یہ سوائل کی میں نے گڑائی کر لیے اس پودے کی اور اب میں اس میں یہ فرٹیلائزر جو چاروں طرف ڈال کے اس کو مکس کر لوں گی یہ اس میں میں ڈال لہی ہوں فرٹیلائزر تو اس سے اس کی گروت بھی اچھی ہوگی فلاورنگ بھی اچھی ہوگی تو یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر دوں گی تو یہ اس کو اچھی غزہ مل جائے گی ہیلڈی فوڈ ملے گا اور ہیلتھ اس کی پودے کی اچھی ہوگی یہ چوتھا جو پودا ہے ہمارے پاس وہ ہے چائنا روز کا پودا چائنا روز یہ جو ہے دیکھیں اس میں بہت ساری ابھی لگ رہی ہیں ابھی یہ کھلیں گے یہ میں آپ کو دکھاؤں دیکھیں اس میں بھی کسی برٹس لگی ہوئی ہیں اور یہ ایک فلاور جو ہے اس کے ساتھ بھی برٹس ہیں اور یہ فلاور جو ہے کھل کے مرجا چکا ہے اس میں بھی برٹس کافی لگی ہوئی ہیں اگر آپ کو نظر یہ دے گے برٹس لگی ہوئی ہیں نا تو برٹس تو کافی لگی ہوئی ہیں تو یہ چائنا روز کا پلانٹ ہے اور یہ اس کو بھی ہیلتھی رکھنے کے لیے ہمیں کیا دینا چاہیے ہمیں ورمی کمپوسٹ بھون میل اور اس میں تھوڑی سی سینڈ دینی چاہیے کوکوپیٹ اور مینیور یہ چیزیں دینی چاہیے اس پودے کو ایسیڈک سوائل بہت پسند ہے تو یہ چیزیں ہم دیں گے نا ایسے تو اس کی سوائل بھی ایسیڈک ہو جائے گی اور اس کی ہیلتھ بھی پودے کی اچھی ہوگی اور یہ میرے پاس میں نے ملا کے رکھ لیے ساری یہ یہ دیکھیں اس کو میں گڑائی کر کے یا ویسے بھی میں ڈال سکتے ہوں اس میں تو میں اس کو تھوڑی سے ڈالی دیتی ہوں یہ میں نے اس میں پرٹی لائزر جو ڈال دیئے تو اس سے کیا ہوگا کہ ابھی یہ کلیاں بہت ساری اس میں لگی رہی ہیں تو اس میں پھر فلاورنگ بھی ہوگی اور اس کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی پودے کی تو یہ دیکھیں ابھی یہ کلی جو ہے کھلنے والی ہے یہ چائنہ روز کی تو یہ بہت اچھا ایک پلانٹ ہے تو میں نے آپ کو چار پودوں کے بارے میں ایسے بتایا کہ ان کو ہم کون کونسی فرٹی لائزر دیں کہ ان کی ہیلتھ اچھی ہو ہیلتھ اچھی ہوگی تو گروت بھی ان کی اچھی ہوگی اور اس کی فلاورنگ بھی پودے کی بہت اچھی ہوگی تو یہ میں نے آپ کو بتایا چائنہ روز کے بارے میں امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا فرٹی لائزر کے بارے میں آئندہ میں میں ایسی اچھی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی انفارمیٹیو بناتی رہوں گی اور آپ میری چینل کو سبسکرائی کر گئے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ